نمشکار دوستو سواگت ہے آپ کا اپنے چینل ایوری ڈی ایزی لائف میں آج کا ویڈیو آپ کے لئے بہت یوسفل ہے تو ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا دوستو کیا آپ جانتے ہیں تھنڈ کے موسم میں بیماریوں کا خطرہ بڑھ جاتا ہے کیونکہ اس موسم میں میونٹی کمزور ہو جاتی ہے جو لوگ ہردے سمبندی بیماریوں سے پیڑت ہوتے ہیں انہیں تو اس موسم میں زیادہ خیال رکھنا پڑتا ہے شریر کے بہتر کام کاج میں گوڈ کیلسٹرول کی بہت ضرورت ہوتی ہے وہیں بیٹ کیلسٹرول شریر کے لئے دشمن ہوتا ہے تو آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں ان فوٹس کے بارے میں جو دل کے لئے ٹھیک نہیں ہیں سردی کے موسم میں گرمی کی تلنا میں کیلسٹرول لیول بڑھ جاتا ہے اس موسم میں 4 ایم جی پرتیڈیل اور محلاؤں میں 2 ایم جی پرتیڈیل بڑھ سکتا ہے سردی کے موسم میں میٹھے کھات پدھات کھانے کا من بہت کرتا ہے لوگ پیسٹری آئس کریم چائے اور کافی اس موسم میں خوب کھاتے ہیں جس کے چلتے کیلسٹرول بڑھ جاتا ہے کیونکہ ان میں شوگر کی ماترہ ادھک ہوتی ہے چینی کے ادھک سیون سے شریر میں ٹرائی گلس رائٹ کا لیول بڑھ جاتا ہے ہارٹ پیشنٹ کو ریڈ میٹ سے بھی پریز کرنا چاہیے ریڈ میٹ میں کیلسٹرول اور سیچوریٹڈ فیٹ کی ماترہ ادھک ہوتی ہے جو پہلے سے ہی کیلسٹرول سے جوج رہے ہیں انہیں تو اس سے پریز کرنا چاہیے آپ اومیگا 3 فیٹی ایسیڈ والی مشلی کھا سکتے ہیں یہ آپ کے لیے اچھا ہوگا وہیں پہ تلی بھونی ہوئی چیزیں بھی آپ کو نہیں کھانی چاہیے ایسی ٹھن کے موسم میں یہ سبھی چیزیں شریر میں کیلسٹرول کو بڑھانے کا کام کرتی ہیں تو آپ سموسہ بریٹ پکوڑا جیسی چیزوں کو ہاتھ بھی نہ لگائیں فاسٹ فوڈ کا سیون بھی آپ کو نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ بھی آپ کے شریر میں گندے کیلسٹرول کو بڑھانے کا کام کرتے ہیں یہ بلڈ شگر کو بگاڑنے کا بھی کام کرتے ہیں آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ایسی یوسفور ویڈیو کے لیے ایوری ڈیزی لائف چینل کو سبسکرائب کریں